جو تدبیر بے معنی و بے انداز ہوتی ہے اس کا اثر و بیشتر خلاف توقع ہوتا ہے اگر سچ میں تکلیف ہی تکلیف ہو تو کچھ معنی نہیں اگر جھوٹ بھول کر آرام ملے تو کچھ فائدہ نہیں مگر اس مسئلہ کی بابت یہی حقیقت ہے کہ یہ آرام دکھ ہے اور وہ تکلیف راہتِ افضا ہے دور اندیشی منزل میں آسانی پیدا کرتی ہے جو اکثر ناجائز افعال انجام دیتے رہتے ہیں تو ان کا حال بتر ہوتا ہے جو رقم دے کر دشمن کا کینہ روکنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہر کمینہ اس کا دشمن بنتا جائے گا ہر انسان کو چاہیے کہ دوسروں کو دھوکا نہ دیں چھپ چھپا کر کوئی بھی کام کرو تو اس بات کا لحاظ کرو کہ خدا دیکھ رہا ہے اس کا خوف رکھا جائے اکل مند کی یہ نشانی ہے کہ وہ دوسری بار دھوکا نہیں کھاتا دنیا کے دھندوں میں کچھ اس طرح پھسا ہوا ہے کہ انسان کو آخرت کی کچھ خبر نہیں جب فرشتہ آ کر ٹھوکر لگائے گا اس وقت اچانک بیدار ہو کر دیکھے گا کہ وہاں کوئی اپنا پرایا نظر نہ آئے گا جو کچھ یہاں حقیقت میں کر جاؤ گے وہی آخرت میں سلح کی صورت میں پاؤ گے تین چیزوں کو کبھی تھوڑا مت سمجھو محنت کرو یہی انسان کا دفینہ ہے اور کیمیائے حاصل بھی ہے یہی عمل انسان کو کندن بناتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی برائی ہے بلکہ محنت میں عظمت ہے اے عزیزو دیانت بہترین سعادت ہے دیانت سے باڑھ کر کوئی چیز نہیں ریاکاری کرنے والے کا عجب حال ہوتا ہے اس کا ہر عمل فریب ہوتا ہے وہ انسان کو کم تر سمجھتا ہے مگر دانا کو دھوکہ دینا اہمکانہ سوچ ہے سب سے زیادہ سخت گناہ وہ ہے جو اس کے کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو اہمک وہ بندہ ہے جو دوسروں کی رزیل صفات کو تو برا سمجھے اور خود ان کو اختیار کر لے خوش نصیب انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کناعت اور نیک بیوی عطا کرے موسیقی 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 موسیقی